نمسکار بہت بہت سواغت کرتے ہیں آپ کا اس بھیٹوارتہ میں میں ہوں آج آپ کے ساتھ دیپک نشاد اور ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں اپستیت ہیں آپ ہیں ڈاکٹر وائی پی سنگھ صاحب آپ نوڈل آفیسر ہیں چناؤ پریسکچن کے اور بھارت نرواچن آئیو کے ماسٹر ٹرینر ہیں آپ بہت بہت سواغت کرتے ہیں آپ کا ہم دھنوال شرطہ ہم بتا دیں کہ نرواچن کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے اور پرثم چرن کا مدان ہو چکا ہے دوتی چرن کے لیے پوری تیاری ہو رہی ہے اور ساگر میں بھی نرواچن ہونا ہے اور اس اندر میں سب سے زیادہ چرچہ جس بات کو لے کر کے ہوتی ہے وہ ہے ایویم مشین ایویم مشین کی ڈیٹیکشن کے لیے اس کے اوپر تمام چرچہ کے لیے تمام جو سوال ہیں اس پر باتشیت کرنے کے لیے وائی پی سنگ صاحب ہمارے بیچ پستیت ہے تو سب سے پہرے ہم چرچہ کے شروعات کرنا چاہیں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ ایویم مشین ایویم الیکٹرونک ووٹنگ مشین کیا ہے دیکھیں ایویم مشین کا فل فرم ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے لیا بھی ہے اس کا فل فرم ہوتا ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین یہ ایک ڈیوائس ہے جو کہ الیکٹرونکلی ووٹ کو ریکارڈ کرتا ہے اور بعد میں ہم اس سے کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایویم کہلاتی ہے ایویم کے بارے میں آپ نے بتایا ایویم پہلے سٹینڈالون ڈیوائس ہوا کرتا تھا لیکن بعد میں اس کے جو بھاگ ہیں وہ بڑھتے گئے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ ورطمان میں اس کے کتنے بھاگ ہیں اور کس کا کیا کام ہوتا ہے دیکھیں ایویم اپنے آپ کے اس پر دو یونٹ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے بیلٹ یونٹ اور دوسری ہوتی ہے کنٹرول یونٹ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سب سے پہلے ورشن نائنٹین ایٹی ٹو میں کیرلہ کے پیرور اسیمبلی کسٹیوٹینسی میں اس کا استعمال ہوا تھا اور بعد میں ویوی پیٹ کو بھی اس سے جوڑا گیا ہے ویوی پیٹ کا مطلب ہوتا ہے ووٹ ہے ویریفائیویل آڈٹ ٹریل جو کہ ہم نے سب سے پہلے ناگالینڈ کے اسیمبلی کسٹیوٹینسی میں اس کو جوڑا تھا جو کہ ناکسن کسٹیوٹینسی تھی وہاں پہ دو ہزار تیرہ میں ہم نے ویوی پیٹ کو بھی جوڑا تھا اور اب جو الیکشن ہوتے ہیں وہ ای وی ایم وی وی پیٹ کے ثرو ہوتے ہیں یعنی کہ ای وی ایم میں دو پارٹ ہو گئے ہیں بیلٹ یونٹ اور کنٹرول یونٹ اور اس میں وی وی پیٹ جوڑا گیا ہے جی ہاں ای وی ایم میں دو پارٹ ہوتے ہیں بیلٹ یونٹ کنٹرل یونٹ اور اس میں اب ہم نے وی وی پیٹ بھی جوڑ دیا ہے آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ ابھی جو ای وی ہیں وی وی پیٹ کا بھی یوز کرتے ہیں وہ ایم تری موڈل گہلاتی ہے ایم تری موڈل اپنے آپ میں بہت بڑی موڈل ہے کیونکہ یہ کسی بھی ریوائز سے نیٹ ورک نہیں ہو سکتی ہے یا اسٹینڈالون مشین ہے یہ اپنے ہی پاور پیک سے چلتی ہے اپنی ہی بیٹری سے چلتی ہے اسٹینڈالون مشین کا ہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ مشین جو اپنے آپ میں سکشم ہے اور اس مشین کو کسی ان مشین سے نہیں جوڑ سکتے نہ تو بلوٹوٹ کے دوارہ جوڑ سکتے ہیں نہ آئی آر کے دوارہ جوڑ سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے نہ تو ریموٹ ڈوائز سے نہ آپ وائٹ ڈوائز سے کسی دوسری ڈوائز سے ہم اس مشین کو جوڑ سکتے ہیں اس لئے اس مشین کو ہم لوگ اسٹینڈالون مشین کہتے ہیں جی سوطنتر روپ سے کام کرتی ہے کوئی دوسرا ڈیوائس اس سے نہیں جڑتا ہے ایسا آپ کا تیانہ ہے ڈاکٹر وائی پی سنگھ صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ وی وی پیٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور ابھی حالی میں یہ انٹریویس ہوا ہے کچھ چناؤں سے تو وی وی پیٹ کو کیوں جوڑا گیا ہے کیا اس کی مہتہ ہے کیا اوپیوگتہ ہے اس کی دیکھیں جیسا کہ آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے ورش 2013 میں ہم لوگوں نے ناغا لینڈ میں جو الیکشن ہوئے تھے نوکسن اسیمبلی کنسٹوٹنسی میں وہاں پہ وی وی پیٹ کو جوڑا اس کے پہلے لوگوں کو بڑا ڈاؤٹ رہتا تھا کہ ہم بیلٹ یونٹ کے تھوڑ ووٹ تو دے رہے ہیں لیکن ہم کو یہ نہیں پتا لگ رہا ہے کہ وہ ووٹ کس کینڈیڈیٹ کے کھاتے میں جا رہا ہے لوگوں کے اندر بڑی شنکائیں تھیں انہی شنکاؤں کو دور کرنے کے لیے پھر آئیوگ نے وی وی پیٹ جوڑا اور جیسے ہی آپ بیلٹ یونٹ کا بٹن دباتے ہیں کہ جس بھی کینڈیڈیٹ کے لیے آپ بیلٹ یونٹ کا بٹن دباتے ہیں آپ نے کس کینڈیڈیٹ کا بیلٹ کا بٹن دبایا وہ انفارمیشن وی وی پیٹ کے تھوڑ آپ دیکھ سکتے ہیں وی وی پیٹ سے ایک سلپ پرنٹ ہوتی ہے اس سلپ میں ساری ڈیٹیلز رہتی ہیں کینڈیڈیٹ کا سیویل نمبر کیا ہے کینڈیڈیٹ کا نام کیا ہے اس کا اسمبل کیا ہے وہ ساری چیزیں پرنٹ ہوتی ہیں الیکٹر اس کو دیکھ لے گا اور سیٹسفائیڈ ہو جائے گا کہ جس کینڈیڈیٹ کے سامنے کا بٹن ہم نے دبایا ہے وہ ووٹ بھی اسی کینڈیڈیٹ کے خاتے میں گیا ہے جی مدداتا کے سنتوشتی کے لیے یہ پرابدھان کیا گیا ہے کہ آپ نے جس امیدوار کے سامنے کا بٹن دبایا ہے اس امیدوار کو ہی مت پرابت ہوا ہے راکٹر صاحب یہاں پر ایک چیز اور سمجھنا چاہیں گے کہ یہ جو پیپر سلپ آپ بتا رہے ہیں نکلتا ہے ویوی پیٹ کے مادن سے جس کو دیکھ کر کہ آپ ویریفیکشن کر سکتے ہیں کہ آپ کے دوارہ دیئے گئے مت کس امیدوار کو پڑے ہیں تو یہ کتنے دیر بعد ڈسپلے ہوتا ہے اور کتنے دیر تک رہتا ہے دیکھیں جیسے ہی آپ نے بیلٹ یونٹ کا بٹن دبایا اور اس کے بعد ویوی پیٹ سے پرنٹ ہوتا ہے ساتھ سیکنڈ تک وہ رہتا ہے لائٹ بھی جلتی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں اب سلپ میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کینڈیڈیٹ کا سیریل نمبر ہوگا کینڈیڈیٹ کا نام ہوگا اس کا سمبل ہوگا شیشہ نمبر ہوگا اور ویوی پیٹ کا نمبر بھی رہتا ہے کہ کس ویوی پیٹ سے وہ پرنٹ ہوا یہ بھی ہم کو پتا لگتا ہے یہ ساری چیزیں اس سلپ میں پرنٹ ہوتی ہیں سلپ میں جو انفارمیشن آپ بتا رہیں گی پرنٹ ہوتی ہے جو بھی سوچنا ہے اس میں چھپ کے آتی ہے وہ سوچنا اس میں کب تک رہ سکتی ہے کتنی دیر تک اس کی سیاہی جیویت رہ دی ہے دیکھیں ویوی پیٹ سلپ جو ہے ایک تھرمل پیپر ہے جو ہم جانتے ہیں تھرمل پیپر کی ایک لائف بھی ہوتی ہے لیکن ویوی پیٹ میں جو تھرمل پیپر ہم یوز کرتے ہیں اس کی ریٹینشن کیپیبلیٹی یا ہم لائف بھی کہہ سکتے ہیں اس کی ریٹینشن کیپیبلیٹی پانچ سال کے لیے ہے یعنی کہ ایک بار ہم نے جو پرنٹ کر لیا اس سلپ کو ہم اپنے پاس پروپرلی ریکارڈ کر کے رکھیں گے تو آگلے پانچ سال تک پیپر سلپ میں جو بھی پرنٹ ہوا ہے وہ ریٹین رہے گا سلپ تو چناوائے کے پاس ہی رہتا ہے اسے مدادہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا ہے نہیں مدادہ اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا ہے وہ ہم لوگوں کے پاس یعنی کہ جو جلال نرواشہ ندھی کاری ہیں ان کے پاس وہ سرکشت ابھی رکھا رہتا ہے مطدان گپت مطدان ہے اسے آپ دوسروں کے ساتھ ساجہ نہیں کر سکتے ہیں سرکشہ کے لیے بھی ضروری ہے ڈاکٹر وائپی سنگھ صاحب ویوی پیٹ کے اوپر ہم نے کافی چرچہ کر لی اور ای وی ایم کے یعنی ہم پارٹس کے بات کریں یہاں پر ہم جاننا چاہیں گے کہ بیلٹ یونٹ اور کنٹرول یونٹ ان دونوں کا کیا کام ہے دیکھیں بیلٹ یونٹ سے بیلٹ ریلیس ہوتا ہے سب سے پہلے جیسے ہی ہمارا مدادہ پہنچا آپ کو پتا ہوگا پولنگ آفیسر 1, 2, 3 ہوتے ہیں جب ہمارا مدادہ پہلے پولنگ آفیسر 1 کے پاس آتا ہے پھر 2 کے پاس جاتا ہے پھر 3 کے پاس جاتا ہے تو جو پولنگ آفیسر نمبر 3 ہوتا ہے وہ کنٹرول یونٹ سے بیلٹ کا بٹن دبا کر بیلٹ ریلیس کرتا ہے پھر جو ہمارے الیکٹر ہوتے ہیں جس کو نرواشک بھی کہتے ہیں مدادہ بھی کہتے ہیں وہ ووٹنگ کمپارٹمنٹ میں جائے گا ووٹنگ کمپارٹمنٹ کے اندر بیلٹ یونٹ اور وی وی پیٹ رکھی رہتی ہے تو نرواشک کو جس کو بھی ووٹ دینا ہے اس کے سامنے کا وہ بٹن دباتا ہے یعنی کہ بیلٹ یونٹ سے ہم بٹن دباتے ہیں کینڈیڈیٹ کے سامنے کا جس کینڈیڈیٹ کو ہمیں ووٹ دینا ہے پھر جس کو بھی آپ نے ووٹ دیا آپ وی وی پیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کینڈیڈیٹ کا ہم نے بٹن دبایا ہے اور ہماری ووٹ بھی اسی کینڈیڈیٹ کو جا رہی ہے اور بعد میں وہ ووٹ کنٹرول یونٹ میں جا کے سیو ہو جاتی ہے یعنی کہ کنٹرول یونٹ کی میموری میں جا کے سیو ہو جاتی ہے تو یہ ہماری ایک پوری پروسس ہوتی ہے جس کو کیا پروسس سائیکل بھی کہتے ہیں بیلٹ یونٹ اور کنٹرول یونٹ کے بارے میں بہت وستار سے آپ نے سمجھایا ڈاکٹر وائی پی سنگ صاحب ایک چیز اور سمجھنا چاہیں گے آپ سے کہ ای وی ایم کا جو منفیکشنگ ہوتا ہے نرمان ہوتا ہے کیا وہ اپنے دیش میں ہوتا ہے یا باہر سے بھی یہ ایمپورٹ کلیا جاتا ہے منگمائیا جاتا ہے چیکی ای وی ایم وی وی پیٹ جو ہے بلکل بھی باہر سے ایمپورٹ نہیں ہوتا ہے پوری کی پوری بھارت میں ہی اس کو بنائی گئی ہے اور ہمارے یہاں کی دو پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز ہیں جو کی ای وی ایم وی بی پیٹ کو بناتی ہیں ایک ہے بھارت الیکٹرونیس لیمٹیڈ جس کو بی ای ایل بھی کہتے ہیں جو کی منسٹری آف ڈیفنس اس کے انڈر میں کام کرتی ہے اور دوسری ہماری پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ ہے ای سی آئی ایل یعنی ایک الیکٹرونیس کورپریشن آف ڈیفنس یہ دپارٹمنٹ آف ایٹومک انڈرٹیکنگ کی پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ ہے تو یہ دونوں جو ہے ہماری ای سی آئی ایل اور بی ای ایل یہی ای وی ایم وی بی پیٹ کی منفیکشنگ کرتی ہیں اور ہنڈر پرسنڈ منفیکشنگ بھارت میں ہی ہوتی ہے سو افیز دی منفیکشنگ نرمان بھارت میں ہی ہوتا ہے اس میں کوئی پرائیویٹ ایجنسی اس کا مطلب انوالو نہیں ہے نہیں کوئی بھی پرائیویٹ ایجنسی نہ تو ڈائریکٹلی نہ ہی انڈریکٹلی اس میں انوالو ڈاکٹر وائی پی سین صاحب ای وی ایم میں ایک بار میں کتنے ووٹ رجسٹر ہو سکتے ہیں درج ہو سکتے ہیں دیکھیں ای وی ایم کی جو میموری ہے اس میں ایک بار ہم دو ہزار ووٹ ریکارڈ کر سکتے ہیں سیف کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ سامانتہ جو ہمارا ایک پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے وہاں پہ پندرہ سو ووٹار ہی رہتے ہیں ہم پندرہ سو سے زیادہ ووٹار نہیں رکھتے ایک پولنگ اسٹیشن میں لیکن ای وی ایم وی بی پیٹ کی ہماری جو کیپسٹی ہے تو ای وی ایم پی کیپسٹی جو ہے میکزیمم دو ہزار ووٹوں کو سیف کرنے کی ہوتی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک بیلٹ یونٹ میں کتنے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں جی مہت پونٹ رس نہیں ہے تو ایک بیلٹ یونٹ میں سولہ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں انکلوڈنگ نوٹا نوٹا کو بھی ہم کینڈیڈیٹ ہی مانتے ہیں تو ایک بیلٹ یونٹ میں انکلوڈنگ نوٹا سولہ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں ایک کنٹرول یونٹ سے ادھکتم چوبیس بیلٹ یونٹ جوڑی جا سکتی ہیں تو اس پرکار آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار میں ہم 384 یعنی کہ 384 کینڈیڈیٹس کی ووٹنگ کرا سکتے ہیں چوبیس گوڑت سولہ چوبیس گوڑت سولہ یعنی کہ ایک ای وی ایم وی وی پیٹ سیٹ سے ہم 384 384 کینڈیڈیٹس کی ووٹنگ کرا سکتے ہیں ایک نرواشن شتر میں یعنی 384 پرتیاشی ہیں تو ان کا جو پولنگ ہے وہ ای وی ایم کے مادہم سے ہو سکتا ہے یہ کہنے کاشے ہوا بلکل بلکل بہت ہی وستار سے آپ کے مادہم سے ای وی ایم کے بارے میں جانکاریاں ہمارے شرطاؤں تک پہنچ رہی ہیں اور مان لیجیے کسی مدداتہ نے اپنا ووٹ ای وی ایم میں درج کر دیا تو کتنے سمیہ تک اس کا ووٹ ای وی ایم میں درج رہتا ہے دیکھیں یعنی کنٹورل اونٹ سے ڈیٹا ڈیلیٹ یا کلگیر نہیں کرتے ہیں تو ہمیشہ کنٹورل اونٹ کی میموری میں وہ سیو رہے گا ہمیشہ وہ سیو رہتا ہے لیکن جنرل ہوتا کیا ہے الیکشن کے بعد جب کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے ریزل ڈیکرر ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک الیکشن پیٹیشن پیلیڈ ہوتا ہے اس الیکشن پیٹیشن پیلیڈ تک ہم رکھتے ہیں پھر آئی اوگ ہائی کورٹ سے پوچھتا ہے کیا کوئی الیکشن پیٹیشن تو نہیں لگی ہے تب ہائی کورٹ بتا دیتا ہے کہ اس اسیملی کنسٹیوٹینسی میں یا اس پارلیمنٹی کنسٹیوٹینسی میں کسی بھی طرح کی الیکشن پیٹیشن نہیں لگی ہے جس میں ایوی ایوی پیوی پیٹ پر سوال اٹھایا گیا ہے تو وہ ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اب یدی کسی کنسٹیوٹینسی میں الیکشن پیٹیشن لگی ہوئی ہے تو جب تک الیکشن پیٹیشن کا انتیم ریزلٹ نہیں آ جاتا ہے تب تک ہم کنٹرول یونٹ سے ڈیٹا کو ریلیز یا ڈیلیٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرول یونٹ کی جو میموری ہے اس میں آپ ہمیشہ کے لیے بھی ڈیٹا کو ریزلیو سیو رکھ سکتے ہیں جی 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 بہت مہتپون بات ہے ڈاکٹرز آپ کی ڈیٹا اس کا سٹور رہتا ہے جب تک کہ آپ اسے ڈیلیٹ نہیں کرتے ہیں اور ایک بات اور ایوی ایوی پیٹیشن کو لے کر کے ہمیشہ جو ہے لوگوں کے بیچ میں چرچہ کا بندو بنتی ہے کہ اس میں کوئی آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے یا کوئی سوفٹوئر سے سنچالیت ہوتا ہے یا کوئی چپ لگا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے دیکھیں ایوی 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 ماشین میں کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ آپریٹنگ سسٹر باہر سے کنٹرول ہو سکتا ہے تو ایوی 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 کسی بھی ترہے کا آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے یہاں پہ کئیوال فرمویر یا machine level instructions ہوتا ہے جو کہ ہم embedded کرتے ہیں اور یہاں پہ one time programming کی جاتی ہے تو جو ہماری اس کی memory رہتی ہے وہ one time programming ہوتی ہے یعنی ایک بار programming کر دی تو اس کے بعد ہم اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے اس کو reproduce نہیں کر سکتے اس کو مٹا نہیں سکتے ہیں اب ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں اس کے علاوہ یادی آپ دھیان سے کبھی بھی EVM وی وی پیٹ دیکھیں آپ کو ballot unit میں control unit میں یا وی وی پیٹ میں کہیں بھی screw یا net دکھائی نہیں دے گا یادی کسی کو EVM کھولنا ہے تو وہ ٹوڑینا ہی پڑے گی اس میں نٹ نہیں ہوتا ہے screw نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بہت امپورٹن چیز ہے لوگوں کو شک بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی کس سے چھیڑ چھار تو نہیں ہو رہی تو اس میں جب کچھ ہے ہی نہیں اس میں نٹ نہیں ہے اس میں screw نہیں ہے تو آپ اس کو کھول بھی نہیں سکتے اور چھیڑ چھار یادی کسی کو کرنی ہے تو توڑنا پڑے گا اور توڑیں گے تو ہم کو پتا لگ جائے گا کہ EVM پہ ٹوڑ چکی ہے تو یہ بہت امپورٹن چیز ہے تو جو بھی آپ نے بھی پوچھاتا تو اس میں ایک ون ٹائم پروگرامیبل میموری رہتی ہے اور جس سے کبھی بھی چھڑکھانی نہیں کی جا سکتی بہت مہتپن بات آپ نے بتائی کہ کوئی اس میں screw نہیں ہوتا اس کے ساتھ چھڑکھانی نہیں کی جا سکتی ہے یادی اس کے ساتھ کوئی چھڑکھانی کی جائے گی تو نشیط روپ سے وہ دکھنے والی رشڑکھانی ہوگی مطلب آپ اسے دیکھ سکتے ہیں توڑھوڑ ہی کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو Dr. WIP Singh صاحب چلتے چلتے آپ سے بس یہ سمجھنا چاہیں گے کہ ایک electoral بداتا نرواشک یادی اپنے پولنگ بوت پر نرواشن کیلئے جاتا ہے ووٹنگ کیلئے جاتا ہے تو اسے کیا ساؤدھانیاں بھرتنی چاہیے سب سے پہلے تمہیں یہ بتا دوں آپ کو کہ جب بھی آپ ووٹنگ کرنے جائیں ایک تو آپ جائیں جتنے بھی نرواش آکے وہ سارے کے سارے نرواشکوں سے اپیل بھی ہے کہ وہ نرواشن دو guerz میں اپنے متادھیہ کار کا اپی وک کریں اور ووٹنگ عوش کریں جب آپ ووٹنگ کرنے جاتے ہیں تو موبائل فون کا اپی وک ورجت ہے آپ سو میٹر کے دائرے میں پولنگ اسٹیشن کے سو میٹر کے دائرے آپ موبائل فون نہ لے جائیں کسی بھی صورت میں پولنگ اسٹیشن کے اندر موبائل فون نہ لے جائے ووٹ ڈالتے سمائے اپنی فوٹو یا اپنی سیلفی نہ لیں ویڈیو نہ کریں اس طرح کی چیزیں آپ نہ کریں یادی دھوگے سے بھی آپ نے ایسا کر دیا یا جان مجھ کہ آپ نے ایسا کر دیا تو آپ کے ورد ویدانک کارواہی کی جائے گی تو اس طرح کیا آپ نہ کریں اب ووٹ دیتے سمائے ایک نشید من منا لیں کہ آپ کو کس کینڈی ریٹ کو ووٹ دینا ہے اور پھر جب آپ ووٹنگ کپارٹمنٹ میں جائیں اور جس کینڈی ریٹ کو بھی آپ کو ووٹ دینا ہے اس کینڈی ریٹ کے سامنے کا نیلی کلر کا بٹن آپ دبائیں اور آپ کا ووٹ اس کینڈی ریٹ کے خاتے میں چلا جائے گا جی ڈاکٹر صاحب بہت مہاتپون جانکاری آپ کے مادیم سے ای وی ایم مشین کے ساتھ ساتھ کیسے ایک سرشت طریقے سے مددان کرنا ہے ہمارے شرطاؤں تک پہنچی بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر وائی پی سنگ صاحب آپ بھارت مرواچہ نایوک کے ماسٹر ٹرینر ہیں آپ نے ای وی ایم کے بارے میں اتنی مہاتپون جانکاری ہمارے شرطاؤں سے ساتھا کی بہت بہت شکریہ آپ کا دنیواز